سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیضہ دے پیارے ناظرین یہ بات تو ہم سب ہی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے ولی روشن ضمیر ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان پر قابو رکھو لیکن جب صوفیہ اکرام اولیاء اللہ کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دل پر قابو کر کے بیٹھو کیونکہ یہ دلوں کے بھید کو جانتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ کے ولی یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کی موت کب ہوگی ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے حضور سلطان الاولیاء مخدوم الاسقیاء الحاظ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ قدس صلی اللہ صرح العزیز خواجہ حسن سرکار مرشد نگر بھین سوڑی شریف کی حیات طیبہ میں کہ جب ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میری زندگی کے اب کتنے دن رہ گئے ہیں تو حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار نے اس سوال کا کیا جباب دیا آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاش تک اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹبرک اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام سے جوڑی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسنی نیٹبرک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکشن بیل کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار ہر سال عرص سابر پاک کے موقع پر کلیر شریف میں حاضری ضرور دیا کرتے تھے وہاں عرص کے موقع پر آپ کی خدمت میں بابستگان سلسلہ اور علماء اکرام صوفیہ اکرام حاضر ہوتے تھے ایک مرتبہ جلا مظفر نگر کے ایک رئیس جو عرص پاک کے موقع پر آپ سے ملنے آئے اور آپ سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے پھر انہوں نے حضور سلطان الاولیاء خواجہ حسن سرکار سے عرض کیا کہ حضور میری زندگی کے اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں آپ نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بات کا موضوع دوسری طرف فیر دیا اس کے بعد انہوں نے پھر یہی سوال دھورایا آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر سے تبزو نہ دی پھر تیسری بار انہوں نے یہی سوال کیا لیکن آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا یہ معاملہ دیکھ کر ان رہیس ساپ سے رہا نہ گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرے پیرو مرشد ہوتے تو میرے اس سوال کا ذباب ضرور دیتے اور بتلا دیتے کہ میری زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں ان کی اس جسارت پر حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا پیر اس وقت حیات ہوتا اور اس سے یہ گلتی سرجد ہو جاتی تو اس کی ولایت چھین لی جاتی حقیقت بھی یہی ہے کہ اولیہ اور صوفیہ اکرام کا یہ دستور رہا ہے کہ کائنات کے معاملات میں حقیقت حال چاہے وہ کتنی بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں لیکن اس کا اعلان کسی بھی صورت مناسب نہیں سمجھتے تھے راہ سلوک میں یہی وہ مقام ہے جو بہت مشکل گزار ہے حضرت منصور حلاز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق ردول بھی قدس اللہ حصر رہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ منصور بچہ تھا جو ایک گھونٹ بھی برداشت نہ کر سکا یہاں سمندر بھی پی جائیں تو کسی کو محسوس تک نہ ہو پائے اس واقعہ سے یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار کو حدود شریعت کا کس درجہ پاس تھا اسرار خدابندی کی پردہ پوشی آپ کا خاص مجاج تھا حضور سلطان الولیہ خواجہ حسن سرکار زندگی اور موت کے بارے میں جانتے ہوئے اس کی پردہ پوشی رکھتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی رکھیں حضور سیدنا مرشدنا حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ خواجہ حسن سرکار سلطان الولیہ کا مزار مبارک سرزمین مرشدنگر بھینسوڑی شریف تحصیل ملک جلارامپور اتر پردیش میں ہے آپ حضرات سے مجارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل حسن نیانبرک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ